اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کے لیکچر میں ہم سلوشن کمبسٹن میتھڈ سلوشن کمبسٹن میتھڈ یہ ہمارا کنٹینٹ آؤٹلائن ہے انٹرڈکشن سے ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کے جو روٹ ہے سلوشن کا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے بعد ہم کریں گے اپلیکیشن آف نینو پارٹیکل ہم جو نینو پارٹیکل بنائیں گے وہ کپر اکسائیڈ یا زنگ اکسائیڈ کے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نینو پارٹیکل کیا ہوتے ہیں سائنس یہ کہتی ہے کہ مٹیریل آر سٹکچر has at least one dimension in نینو میٹر رینج نینو میٹر رینج سے مراج یہ ہے کہ اس کی دیمینشن ون سے لے کر ہنڈر نینو میٹر کے درمیان لائی کرے اگر ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی بھی مٹیریل اس کے تین دیمینشن ہوتی ہیں ایک زی ایکسز میں ایک ایک ایکس ایکسز اور ایک وائی ایکسز ایکس وائی زی ایکسز اگر ان تینوں دیمینشن میں سے at least one dimension بس بلائے ان نینو میٹر رینج it means that کہ ون سے ہنڈر نینو میٹر کے درمیان لائی کرے یہ کچھ یونٹ کنورجن ہے کہ سینٹی میٹر کتنے میٹر کی ایکل ہوتا ہے similarly ون نینو میٹر ٹین رس پاو مائنس نائن میٹر کے ایکویولنٹ ہوتا ہے ظاہر ہے جو میتھ کے سٹوئنٹ ہیں ان کو اگر آپ نے ڈیمینشن کا اندازہ لگانا ہے کہ نینو میٹر کتنا سمال یونٹ ہے تو ایک ایٹم زیرو پوائنٹ ون نینو میٹر کو ہوتا ہے تو یو کن امیجن دات ہاو سمال نینو میٹر اگر آپ کے پاس ون ہنڈر ایٹم ہوں تاب وہ ون نینو میٹر کے ایکول آئے گا سوری ٹین نینو میٹر ٹین ایٹم مل کے ایک نینو میٹر مکمل کرتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا سمال ہے اگر آپ ڈی ای نی جو ہے اس کی ورث دیکھیں تو وہ ٹو نینو میٹر ہوتی ہے تو ہاو تھن اس ڈی ای نی اس کی جو سٹنگز ہوتی ہیں وہ کتنی تھن ہوتی ہیں اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ یہ کتنا سمال ہوتا ہے اسی طرح یہ مختلف انفرمیشن گیون ہے کہ مٹیریل انٹرنلائز بائی سیل اس کی ڈی ای نینو میٹر ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ نے نینو میٹر کا ایک شاٹ سا انٹرڈکشن لے لیا ہے تو ہم آگے دیکھتے ہیں اور آگے ہمارے پاس ہے نینو پارٹیکلز نینو پارٹیکلز آف ڈی فائنڈ مٹیریل فار ایسیمپل وہ گولڈ ہو سیلیکون ہو می ایگزیبیٹ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ اپٹیکل الیکٹرونک سینڈ کیمیکل بی ایویر کمپلیٹ بلک دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی ایک مٹیریل ہے گولڈ کا ایک نینو مٹیریل ہے ایک نینو پارٹیکل ہے ایک اس کا بلک مٹیریل ہے اگرچہ یہ بھی گولڈ ہے یہ بھی گولڈ ہے لیکن ان دونوں کی اپٹیکل الیکٹرونک انڈ کیمیکل بی ایویر کنسیڈریبل ڈیفرنٹ ہوں گے میکینیکل پراپٹیز ان کی ڈیفرنٹ ہوں گی ان کی مگنیٹک پراپٹیز ڈیفرنٹ ہوں گی فارنسنس اگر آپ آپٹیکل پراپٹیز کو دیکھیں سائز کے ساتھ کس طرح پراپٹیز چینج ہو رہی ہیں آپٹیکل یہاں پہ دیکھیں گولڈ نینو پارٹیکل نے گلاس میں پڑا ہویا ہے تو اگر اس کا سائز گولڈ کا 25 نینو میٹر ہے تو یہ ریڈ ریفلیکٹ کرے گا ریڈ ویوی ویولیند کو ریفلیکٹ کرے گا اگر یہ 50 نینو میٹر ہے تو یہ گرین کو ریفلیکٹ کرے گا اور ہندر نینو میٹر ہے تو اورنج کو ظاہر ہے جو wavelength ہے اس کی بھی اپنا ایک wavelength کا جو interact کرتی ہے جس material کے ساتھ اس کا influence ہوتا ہے یہ ہم discuss کر چکے ہیں اپنے چینل پہ ہمارے ویڈیوز موجود ہیں کہ how size affect the different properties of any nanomaterial or nanoparticles تو یہاں پر یہ بات ہوئی ہے کہ nanoparticles کا size جو ہے وہ متاثر کرتا ہے کس کو اس کی properties کو آگے ہم چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ synthesis کیا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ synthesis یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو چیزیں ہوں وہ completely different ہوں ان کو اگر آپ react کرائیں chemical reaction کے نتیجے وہ ایک نیو چیز بنا لیں جیسے آپ کے پاس یہ دیکھیں آپ کے پاس tire ہیں یہ shoes ہیں تو اس کے انتیجے میں آپ کے پاس یہ والی ایک نیو چیز بن کے آ جاتی ہے یعنی اے بھی اگر c سے ملے تو اس کے نتیجے میں دو نیو پروڈیکٹ یا تین یا چار جو بھی ہے نیو چیزیں مل جائیں وہ اپنی reactant اپنی inherent properties کو lose کر کے نئی چیزیں بنا دیں اچھا synthesis میں ہمارے پاس دو طرح کی synthesis ہیں ایک bottom up approach اور ایک top down approach ہے bottom up کو اگر دیکھنا ہے تو یہاں bottom سے دیکھیں کہ atoms اگر ملک مالیکیوز بنائیں پھر unit cell پھر grains پھر material بناتے ہیں بلک میں وہ اوپر سے نیچے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس بلک میں material ہوتا ہے اسے آپ mechanical یا somehow ایسے treatment کرتے ہیں کہ وہ small ہوتا ہے وہ grains بناتا ہے اسے اور آپ treat کرتے ہیں وہ unit cell molecules item یعنی top down سے مراجعہ ہے کہ bulk سے atoms کی طرف جاتے ہیں آپ اور bottom up سے atom سے بل کی طرف آتے ہیں اس کے بعد nano particles کو synthesis کرنے کے multiple roots ہیں یہاں پر physical method ہیں chemical method ہیں physical میں بھی top down approach اور bottom up approach exist کرتی ہیں اور chemical method میں بھی یہ دونوں exist کرتی ہیں لیکن ہمارا انٹرسٹ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہم نے discuss کی ہوئی ہیں ہم solution combustion method میں انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں جو solution combustion ہے یہ ایک بہت effective way ہے nano size particle کو synthesize کرنے کا اور یہ more than about one hundred countries میں utilize ہوتا ہے for the production of nano particles اور جو جو production ہوتی ہے اس میں اتنی زیادہ variety ہے کہ one thousand nano materials ایسے exist کرتے ہیں جن کو آپ اس method سے بنا سکتے ہیں تو آپ اس سے انداز لگائیں کہ how diverse it is یہ جو ہے traditional method ہے یعنی یہ کوئی new method نہیں ہے یہ بہت عرصے سے اس استعمال کیا جاتا رہا ہے کرتے رہے ہیں اور آج کل کی science بھی اسے استعمال کر رہی ہے اس کے لیے جو generally ہم جو material اس root کے طرح بناتے ہیں وہ metallic oxides ہیں جن میں zinc oxide ہے copper oxide iron oxide یہ سارے particles nano particles ہم solution combustion method سے بنا سکتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے solution combustion method کا flow chart یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے start material ہوتا ہے جنہیں آپ reactant کہتے ہیں reactant material لیتے ہیں پھر آپ ایک oxidizer اور fuel لیتے ہیں وہ select کرتے ہیں ان کو پھر آپ chemical equation میں دیکھ کے balance کرتے ہیں chemical equation میں آپ ان کا reaction دیکھتے ہیں اور oxidizer کا اور starting material کا کہ اس reaction میں کتنی کتنی amount reactant کی لیں گے تاکہ ہماری desire کیا ہے product کیا ہے اس equation کو ہم solve کرتے ہیں سب سے پہلے balance کرتے ہیں جب balance کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اتنی ہی quantity جتنی ہمیں balancing equation بتاتی ہے کتنی تھی quantity میں آپ reactant لیں تو اتنا product ملے گا اس کو ہم کیا کرتے ہیں اسے ہم mix کرتے ہیں اور after complete process ہوتا ہے جب ہم اور اس material کو complete reaction کے بعد ہم calcination کی جب ہمارے پاس product obtain ہو جاتا ہے اس stage پہ ہمارے پاس اس کے بعد calcination ہوتی ہے اور finally calcination کے بعد ہمارے پاس product آجاتا ہے اب ہم ایک example لیتے ہیں case study لیتے ہیں کہ آپ کے پاس let's suppose آپ copper oxide کے nano particle بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے choose the chemicals side that from which we can get the resultant component وہ chemical وہ reactant لیں گے for example اگر آپ نے copper oxide بنانا ہے تو آپ copper nitrate کا chemical لیں گے اگر آپ نے zinc oxide بنانا ہے تو zinc nitrate کا reactant لیں گے اس کے بعد آپ اس کے لیے fuel use کریں گے کہ کون سا fuel ظاہر آپ کو carbon ہوں یا hydrogen containing chemical compound ہوں گے وہ یہاں پہ glycine بھی ہیں ascorbic acid ہیں ان دونوں میں hydrogen اور carbon ہے جی ظاہر ہے combustion ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی نے کوئی combustion یعنی fuel material چاہیے اب یہ دونوں جب آپ کو مل گئے تو یہ reactor material ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس copper nitrate ہے یہ یہ آپ کے پاس glycine ہے ان دونوں کا reaction کریں گے اور اس کے انتیج میں آپ کو بتا ہے copper oxide مل رہی ہے لیکن اب آپ اس کو equation کو balance کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اگر ظاہر ہے جو chemistry ہے basic chemistry apply کر کے جب ہم اسے balance کرتے ہیں تو یہاں پہ منظر آتا ہے کہ یہ 9 mol ہوگی یہ 10 mol ہوگی تو اس انتیج میں 9 mol copper oxide ملے گا اور یہ والے by product gases ہیں اب اگر ہمیں جتنی چاہیے اس کے مطابق اگر 18 ہمیں یہ 18 چاہیے تو ہمیں اسے double کر دیں گے اگر ہمیں یہ 36 چاہیے تو 4 time multiply کر دیں گے ہر ایک چیز کو تو اس کے انتیج میں ہمیں پتہ چل جائے گا کتنا reactant لینا ہے اور کتنا product ہمیں obtain ہوگا یہ quantity جب ہم لیں گے تو ظاہر ہے ہم physical balance میں ہر ایک reactant کی یعنی oxidizer fuel سب چیزوں کو اتنی quantity لے کے اس کی اسی ریشو سے جتنا ہم ضرورت ہے اسی ریشو سے ہم reactant لیں گے اور ان کو reaction کرائیں گے by using the electrical balance take the chemical into buffer worth paper یہ آپ ایک paper کے اوپر لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ procedure کیا کرتے ہیں combustion کا آپ کرتے ہیں کہ oxidizer کو dissolve کرتے ہیں distilled water میں اور اسے magnetic stirrer سے آپ stir کرتے ہیں یعنی آپ کے پاس یہاں پر اس میں distilled water ہے speaker میں distilled water ڈالتے ہیں oxidizer ڈالتے ہیں اسے آپ stirring کرتے ہیں stirring کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آپ fuel پھر آپ add کرتے ہیں اور جب آپ fuel add کرتے ہیں تو ظاہر ہے combustion process ہوگا اور اس کے آپ کے پاس solution بن جائے گا اب combustion ہو رہی ہے جب آپ کے پاس یہ بھی ہو جائے گا combustion کا فرنامنا complete ہو جائے گا تو put the container on electrical heater آپ اس کو ظاہر ہے کہ اسی خاص temperature پر یہ چاہیے ہوگا اور reaction کرانے کے لیے آپ اس electrical heater میں وہ temperature دیں گے اور following during that particular heating within no time یعنی 5 7 8 11 15 سیکنڈ اور ٹونٹی سیکنڈ کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ کس طرح کی فینامنا کتنا جلدی ہوتا ہے boiling and frothing ہوتی ہے smoldering ہوتی ہے flaming ہوتی ہے fumes ہوتے ہیں یہ سارا combustion process within half and minute complete ہوتا ہے اور after cooling جب آپ cool کر لیتے ہیں آپ اس material کو collect کر لیتے ہیں اور اس کو process کو send کر دیتے ہیں for calcination calcination کیوں کرتے ہیں calcination اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا chemical compound ہے جس کو آپ نے remove کرنا ہے تو وہ آپ اسے اتنا high temperature پہ calcination ہے ہی کیا کہ temperature پہ ہیٹ کرتے ہیں thermal decomposition ہوتی ہے جو impurities ہوتی ہیں وہ thermally decompose ہوتی ہیں وہ volatile ہوتی ہیں تو اڑ جاتی ہیں لیکن یاد رکھیں calcination ایسا temperature پہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا pure melting compound ہے جیسے آپ نے synthesize کرنے کی ہے اس کے melting point سے نیچے نیچے کیلسینائٹ